بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اگر آپ کے بال دو موہیں ہو رہے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے سرسو کے تیل میں وٹیمین ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں کچھ ہی دن میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا ایک ٹیکچی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس میں تین چمچ کالی چائے کی پتی اور ایک چمچ نمک ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے اس پانی کو تھنڈا کر کے بالوں میں لگائیں اور ایک گھنٹے بعد دھولیں ہفتے میں ایک بار ایسا کرنے سے آپ کے سفید بال قدرتی طور پر کالی ہونا شروع ہو جائیں گے بالوں کو سیدھا اور نرمو ملائم کرنے کے لیے دو کپ دودھ میں ایک انڈا شامل کر کے انڈے کو اچھی طرح پھینٹ لیں پھر اس میں دس منٹ تک اپنے بال بھگو دیں اس کے بعد اپنے بالوں کو پلاسٹک کول کے ساتھ لپیٹ دیں آدھے گھنٹے کے بعد اپنے بال نورمل پانی کے ساتھ دھولیں اس طرح آپ کے بال نرمو ملائم اور سیدھے ہو جائیں گے پندرہ دن میں ایک بار بالوں والے بروش اور کنگوں کو شیمپو کے پانی میں بھگو دیں پھر خراب ٹوٹ برچ سے ساف کر لیں اس سے بالوں میں چراسیم نہیں لگتے اور بال سہت مند رہتے ہیں بالوں کو لمبا گھنے اور مضبوط بنانے کے لیے مہندی میں چھے لونگ پیس کر شامل کر لیں اب اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل اور ایک انڈے کی زردی بھی ڈال دیں اب انہیں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں دو گھنٹے بعد اس مہندی کو بالوں میں لگائیں اور کم سے کم تین گھنٹے بعد کسی اچھے شیمپو سے دھولیں اس سے آپ کے بال مضبوط لمبے اور گھنے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں سے خوشکی اور سکری کا خاتمہ بھی ہو جائے گا ہر پندرہ دن بعد اس عمل کو دھورائیں آملہ زیتون اور بادام کا تیل ہم وزن لے کر تھوڑی سی کلونجی اس میں شامل کریں اور تین سے چار دن کے لیے دوپ میں رکھ دیں پھر روزانہ راست سوتے وقت اسے اپنے بالوں میں لگائیں اور صبح اٹھ کر کسی بھی اچھے شیمپو سے سر دھولیں کچھ ہی دن میں بالوں کا جھڑنا بند ہو جائے گا اور بال لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے